بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوہان جنہ کے فوائد کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں سوہان جنہ کو انگلیش میں میرنگ کا کہتے ہیں اگر آپ اس سبزی سے ناواقف ہیں تو اس سے ضرور اپنی خوراک کا حصہ بنائیں تاکہ آپ اس کے فوائد سے آگاہ ہوں اس کے اندر کاربو ہرٹریٹ، پروٹین، فائبر، ویٹیمنز، منرلز بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں اس کے پتے، پھول اور پھل سبزی کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں سوہان جنہ کے پودے کے تمام حصوں میں قدرت میں شفا بکشی ہوئی ہے اس کے پتوں میں خصوصاً مقدد طبیق خواس اور آئرن کے اجزاء پائے جاتے ہیں اس کا سو بہت طاقت پر ہوتا ہے شیف اور بچوں سے لے کر بزرگوں گوھوں تک یہ سبزی بڑی کارامت اور صحت بکش ثابت ہوتی ہے اگر آپ اس سبزی سے نواقف ہیں تو اس کے لا محدود فوائد میں سے چند فوائد جاننے کے لیے اسے اپنی خوراکہ حصہ ضرور بنائیے نمبر ایک جوڑوں کے درد میں مطلع افراد کے لیے سوہان جنہ بے حد مفید ہے اس سے اپنی خوراکہ حصہ بنانا چاہیے تاکہ جوڑوں کے درد سے نجات پا سکیں سوہان جنہ ایک گلاس پانی میں سوہان جنہ کے پھول دو سے تین عدد سوہان جنہ کی پھلی ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا سوہان جنہ کی پتیاں ایک چمچ ڈال کر بلینڈ کر لیں ناشتے کے دو گھنٹے بعد پی لیں اگر کڑوا لگے تو آدھا کب دہی شامل کر لیں اس سے بنائی تیز وزم کم ہڈیوں کا بھرورہ پن ختم جھوریاں چھائیاں سب ختم اور جگر صحیح کام کرے گا اس کے علاوہ سوہان جنہ کے پتے پیس کر دہی میں ملا کر روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایکنی پر لگانے سے ایکنی دور ہو جاتی ہے بچوں کے ریشت پر سوہان جنہ کے پتے پیس کر کھوپرے کے تیل میں ملا کر لگانے سے ریشت دور ہو جاتے ہیں سوہان جنہ کے آٹھ سے دس پتے کپ پانی میں بلینڈ کر کے پینے سے مرگی کے مریض ٹھیک ہو سکتے ہیں سوہان جنہ کی ایک پھلی سوہان جنہ کے پتے سوہان جنہ کے پتے سوہان جنہ کے پتے سو گرام لونگ سات ادد جائفل ایک ادد بڑی علیچی ایک ادد دارچینی ایک ٹکڑا تین گلاس پانی میں اتنا پکائیں کہ دو گلاس رہ جائے دن میں دو دفع سے تین مرتبہ اس میں سے تین چار چمچ آپ نے پینے ہیں اور ایک کپ دن میں تین دفع تک لے جائیں دکھ فالچ ریشا اور مہروں کی ہر بیماری دور ہو جائے گی بچوں کا وزن نہ بڑھنے کی شکایت کی تحت سوہان جنہ سے بچوں کی صحت و وزن میں اضافہ کیا جا سکتا ہے ایک چمچ اس کے پتوں کا رس بچوں کو دودھ میں ملا کر پلانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں سوہان جنہ کے پھول سکھا کر رکھ لیں ایک کپ پانی میں تھوڑے سے پھول ڈال کر اتنا پکا لیں کہ ایک کپ رہ جائے تو پی لیں اس سے وزن کم ہوگا خون صاف کرنے میں لا جواب دوا کا کام کرتا ہے گردہ اور مسانہ کی پتھری کو توڑنے کی صلائیت رکھتا ہے گیس جگر اور میدے کے مسائل کو ٹھیک اور پیٹ کے کیڑوں کو ہلاک کر دیتا ہے دمہ اور خانسی میں مبتلا افراد کے لیے مفید سبزی ہے یہ ان امراض کو ختم کرنے کی صلائیت رکھتا ہے نظر کو تیز کرتا ہے پیٹ اور تلی کے درد کو ختم کرتی ہے سوہان جنہ کی پھلی سوہان جنہ عالی قسم کے جرسیم کش اثرات رکھتی ہے اس لیے اس کا استعمال انفیکشن سے تحفظ دیتا ہے سوہان جنہ کے پتوں کا رس سے ایک چمچ لکر گاجر کے رس میں ملا کر پینے سے پشاپ کے تمام امراض دور ہو جاتے ہیں گاجر کی جگہ گرمیوں میں کھیرے کا رس بھی پیا جا سکتا ہے حازمے کی بے قائدگی میں بے حد مفید ہے میدے کے مسائل کا آسان حل ہے ایک چمچ اس کے پتوں کا رس ناریل کے پتوں میں ملا کر پینے سے بڑی آنٹ کی سوزش اور یرکان دور ہوتا ہے اس کے علاوہ سوہان جنہ کے بے شمار فوائد ہیں جو کہ میں انشاءاللہ مختلف وقت میں آپ کے لئے لے کر آتی رہوں گی تو یہاں پر آج کا پروگرام میں ختم کروں گی انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ کوئی اچھی سے مفید معلومات لے کر میں آپ کے خصوص میں حاصل ہو جائیں گی تو اجازہ دیجئے سٹار پوئیٹری سینٹر اللہ حافظ